بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ویور بہنوں آج اتوار کے دن آپ ایک ذکر ایک کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھئے گا یہ ذکر کتنا حاصل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی غم پرشانی آتی تو آپ فوراً یہ کلمہ پڑھتے یہ کلمہ کتنا حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی بھی غم یا پرشانی ہے کوئی بھی فکر اسے ستاتی ہے چاہے رزق کی فکر ہے چاہے مال کی فکر ہے چاہے بیماری کی فکر ہے چاہے اسے اپنی بیٹیوں یا بہن کے رشتے کی فکر ہے کوئی بھی فکر ہے اسے چاہیے یہ ذکر پڑے کونسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمایا اے لوگو جو بندہ اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے میرا اللہ اس بندے کی 99 بیماریاں پرشانیاں اور دکھ دور فرما دیتا ہے چاہے کیسے بھی ٹینشن ہو اس کلمے کے پڑھنے سے انشاءاللہ فرمایا لوگو اللہ حتم فرما دے گا اللہ اکبر کرنا اپنے ایسے ہے کوئی بھی غم یا پرشانی ہے آپ کی زندگی میں اسے ذہن میں رکھ کر سارا دن پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کلمے کی برکت سے اس غم اور پرشانی سے نکلنے کی اللہ تعالی آپ کو رہ دکھا دے گا ضرور آج بھی اس کلمے کو ہزاروں میں پڑھئے گا اور ہر روز جب فارغ ہوں اس ذکر کو پڑھا کریں کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہوگا جو اسے دنیا سے جائے گا اور اسے قبر میں رکھا جائے گا اور قبر کہے گی اے لوگو آج وہ خوش نصیب آیا ہے جس نے دنیا میں لاکھوں بار کلمہ پڑھا تھا سوچیں پھر قبر کے اندر اس پر کتنے کرم ہوں گے اور قبر کتنی تھنڈی ہو جائے گی لہٰذا کوشش کیجئے گا دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اس کلمے کو لاکھوں میں پڑھ کر جائیے گا ابھی اسے پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دے آمین